اگر آپ کو امریکہ کے کنجوس طریقہ نرب پتی کہلائے جانے والے شخص کے طرز حیات کی ایک جھلک دکھاتے ہیں جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ انتہائی بخیل ہونے کے باوجود دنیا کے امید ترین اشخاص بالخصوص بل گیٹس ان کی جوتیاں سیدھی کرنے میں پخر کیوں محسوس کرتے ہیں مگر اس سے قبول چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے یہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ناظرین گرامے یہ ہیں چک فینی جو انیس سو اکتیس میں نیو جیسی کے شہر ایلیزبت میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا گریجویشن کے بعد کئی نوکریاں بدلنے پر بھی اس کی زندگی نہ سور پائی تو اس نے ڈیوٹی فری شراب فروخ کرنے کا دھندہ اپنا لیا جس نے اسے آن کی آن میں رئیسوں کی فیرست میں لا کھڑا کیا بعد ازا اس نے ہوتیل مانیجمنٹ میں ڈگری لی اور دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر دی ایف ایز یعنی ڈیوٹی فری شاپز نامی گروپ کی بنیاد رکھی یہ گروپ امریکہ کے مختلف ائرپورٹس پر ڈیوٹی فری تمباکو شراب اور گانیاں سپلائی کیا کرتا تھا یہ کاروبار چل نکلا اور چک فینی کی امریکہ کے زیادہ تر ائرپورٹس پر اجارہ داری قائم ہو گئی وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسافروں کا پسندیدہ ریٹیلر براند بن گیا کمپنی نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی اور فینی کے بینک بیلنس کے آخر میں صفر کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی مگر اس قدر دولت جمع کر لینے کے بعد بھی فینی کی فطرت نہ بنی دراصل یہ بچپن ہی سے کنجوز تھا ناظرین جوانی تک رات کا بچا ہوا برگر صبح کھا تھا اور کوک کی بوتل بھی دو دو دن تک پیتا رہتا اس نے دو شادیاں کی پہلی بیوی سے چار بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا تاہم اسی بخیل فطرت کے سبب یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور بیوی نے فینی سے تلاق لی اس نے دوسری شادی اپنی سابق سیکرٹری سے کی جو تمام عمر اسی کنجوزی کے سبب پریشان رہی دوستو فینی کی اس کنجوزی کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے یہ آج فینی امریکہ کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتا ہے جس نے دو ہزار سولہ میں دو بلین ڈالر منافع کمایا مگر اس کے باوجود یہ سن فرسنسکو میں ایک کرائی کے فلات میں رہتا ہے ذاتی گاڑی موجود ہونے کے باوجود یہ پیٹرل بچانے کی غرض سے اسے گیرات سے نکالتا تک نہیں اور سفر کے لیے پچھتر برس سے پبلک ٹرانسپورٹ میں دھکے کھاتا ہے اس نے تمام اور کسی بڑے ریشترانٹ میں کھانا نہیں کھایا بلکہ کاروباری دوروں کے دوران اگر یہ فائیو سٹار ہوتل میں مقیم ہو تو کھانے کے وقت ہوتل سے نکل کر چھوٹے دھابوں پر دو اڑھائی ڈالر کا بڑھگر لے کر کھا لیتا ہے منرل وارٹر کو تو اس نے شاید ہی کبھی مو لگایا ہو اس کا شمار ان ایک لیسد امریکیوں میں بھی ہے جو تلوے گھش جانے کے بعد جوتے بدلنے کے بجائے ان کے تلوے تبدیل کراتے ہیں دوستوں چکپینی کے پاس صرف تین سوٹ ہیں یہ شرط پتلون اور جرابیں بھی دو دو سال چلاتا ہے ہوائی سفر کے دوران یہ ہمیشہ ایکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے اور پوری زندگی کسی بیکاری کو بھیگ نہیں دی یہاں تک کہ اس نے کسی دوست یا رشتہ دار کو کھانے کی دعوت تک نہیں دی بلکہ اس سے ملنے والوں کو اپنے کھانے پینے کا بندبست از خود کرنا پڑتا ہے دوستو فینی سودہ سل خریدنے کے لیے ہمیشہ سیل کا انتظار کرتا ہے اور یہ ایک ڈالر بچانے کے لیے تین تین کلومیٹر پیدل سفر کرنے سے بھی نہیں کتراتا یعنی اگر یوں کہا جائے کہ چک فینی ہر لحاظ سے امریکہ کا کنجوز ترین عرب پتی ہے تو بے جانا ہوگا مگر اس کے باوجود اسے بل گیتز اور وارن بوفے جیسے کامیاب افراد کا ہیرو قرار دیا جاتا ہے یہ لوگ ہمیشہ اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی ہر تقریر میں اس کا حوالہ سنائی دیتے ہیں بگر یہ چک فینی سے اس قدر متاثر کیوں ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں وقت میں قدر پیچھے جانا ہوگا ناظرین بات ہے انیس سو چھانوے کی جب فرانس کے گروپ نے چک فینی کے کمپنی کے شیئر خریدے تو معلوم ہوا کہ فینی اپنے سینتیز اشاریہ پچھتر فیصد شہز خیرات کر چکا ہے جو اس طور میں امریکہ کی سب سے بڑی خیرات تھی تحقیق کرنے پر سامنے آیا کہ چک فینی کے بزنس جب ترقی کرنے لگا تھا تو اس نے انیس سو بیاسی میں ایٹلانٹک فلانٹروفیز کے نام سے ایک خیراتی ادارہ بنایا اور نہایت خامشی سے اپنے کمپنی کے وہ نے ارتیس فیشت شہز اس کے نام کر دیئے چک فینی کی اس خدمت کی انیس سو چھانوے تک کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی یہ راز مزید کچھ عرصہ پوشیدہ رہتا اگر فرانسیسی کمپنی اس کے شہز خریدنے میں دلچسپی نہ دکھاتی ناظرین اس دیل نے دنیا کو بتایا کہ جسے وہ امریکہ کا کنجوز ترین شخص سمجھنے ہیں وہ در حقیقت دنیا کا سخی ترین شخص ہے جس نے اپنی دولت دکھی اور بیبس انسانیت کے لیے وقت کر رکھی ہے اس کے علاوہ چک فینی اب تک کارنل یونیویسٹی کو ایک بلین ڈالر کاتیا دے چکا ہے اس نے آئلم بے تعلیم کے فروغ کے لیے ایک بلین ڈالر کاتیا دیا ناظرین دنیا کا ہر شخص اپنے اور اپنے خاندان کے لیے دولت کماتا ہے لیکن اگر یہی دولت دوسروں کے لیے کمائی جائے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہلانے کا لطف آئے گا چک فینی ایسی ہی ایک مثال ہے جس نے اربو ڈالرز کمائے مگر دوسروں کے لیے کنجوزی کر رہا ہے جو فائن سٹار ہوتیلز اور کافی شاپ سے اس لیے نہیں کھاتا کہ وہ تین ڈالر بچا سکے جو بعد ازاں کسی ضرورت مند کے کام آ سکے اس نے اربو پتی ہونے کے باوجود آج تک گھر اور مہنگی گاڑی نہیں خریدی اور ایکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھاتا ہے تاکہ یہ رقم بچا کر تیسری دنیا کے ان طالب علموں کے حوالے کر سکے جو صرف پیسے کی کمی سے آلہ تعلیم حاصل نہیں کر باتے یا جو غربت کی وجہ سے دل، میدے اور ہڈیوں کا علاج نہیں کر باتے اور جو بستر مرک پر لیٹ کر اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہتے ہیں ناظرین چکفینی پر انگریزی کا یہ مقولہ یقیناً منطق ہوتا ہے کہ یعنی محس سرسری نظر ڈال کر کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسے فرشتہ صرف انسانوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی